دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بزنگ کیس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہو لائک دس کے بیگراؤنڈ بلر کیسے کر سکتے ہو یہ پہلے سائیڈ میں ویڈیو چل گئی اس کو دیکھیں کلر کیسہ ہے اس کا پھر کلر کیسہ ہے اور فیس سموتھنگ کیسے کر سکتے ہو بیگراؤنڈ کو بلر کیسے کر سکتے ہو ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کا آپ نے اندر تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا چلیے شروع کرتے ہیں آپ کا ٹائم بچانے کے لئے یہاں پر میں نے ویڈیو کو لے کے رکھا ہے تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے بنا کوئی ٹیم ویسٹ کی اس کے اوپر کلی کر دینا آپ نے یہاں پر جانا ہے آگے سے اس کے اوپر کلی کر دینا ہے اب ویڈیو کو بیگراؤنڈ کیسے بلر ہوگا وہ ساری چیزیں دیٹیل کے ساتھ ویڈیو کو اسکپ آپ نے نہیں کرنا شارپ کے اوپر کلی کریں گے اس کو تھوڑا ہم بڑھائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ان کے بعد اچھے سال کے اوپر کلی کریں گے اور یہاں پر جس بھی کلر آپ کے بیگراؤنڈ میں جو کلر پیچھے سے زیادہ ہے مطلب آپ اگر بیگراؤنڈ ہارے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی آپ پارک میں ویڈیو بنا رہے ہیں کس بھی اس آپ سے آپ کے پیچھے کوئی ٹری بگے رہے ہیں تو ان کو آپ یہ ہارا زیادہ کر سکتے ہیں اگر خالی ایسے اس کا یا پانی تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے یہ کلر بیگراؤنڈ کو آپ منیج کر سکتے ہیں اگر فیس میں کوئی کلر ایپ کو زیادہ دکھانا ہے تو اس کے حساب سے یہ والے آپ یہاں سے بھی ایجیسٹ کر سکتے ہیں ریڈ کو بھی ایجیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہونٹ وغیرے ریڈ ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سمپلی اس کا یہاں سے ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے کلوز کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سیچوریشن کا آپشن ہے سیچوریشن کو تھوڑا سا اگر آپ ٹچ کریں گے تو آپ کو پتہ دے گے یہ سیچوریشن کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹراسٹ ہے کنٹراسٹ کو آپ نے ابھی نہیں چھیڑنا اگر آپ کی ویڈیو میں ضرورت ہوگی تو اس حساب سے اس کے بعد سمپلی یہاں پر آنا ہے ٹیمپریچر کے اوپر ٹیمپریچر لازمی ہے آپ نے سیٹ کرنا اپنی ویڈیو پر ٹیمپریچر کو ہم دیں گے پیچھے کی طرف ٹھیک ہے یہاں سے میں نے لیا اس کو اٹھارہ پرسنٹ میں لیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے یہ میں نے لیا اس کو اوکے گیا اس کے بعد سمپلی یہاں پر آ گیا نا یہ ریٹچ کا اوپشن ہے یہاں پر کلک کرنا ہے فیس کو اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میں طریقے کا جو بتا رہا ہوں اس کو فالو ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کلک کیا پھر یہ دیکھیں یہ جو ورم لوروی لکھا ہوا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کو اس طریقے سے یہاں پر کھینچنا ہے اور اس کو اس طریق سے یہاں پر کھینچنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہ ایرو دبانا ہے یہ ایرو دبائیں گے اور اس کے سمودھ سکین کو پر آئیں گے یہاں پر اس کو اس طریقے سے کریں گے اور یہ جو بریتھین دکھا ہوا ہے اس کو بھی دبائیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا پر جیسٹ کریں گے اپنے حساب سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب بتا رہا ہوں پریکٹیکل آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دانت وغیرہ صاف دکھانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اوکے ہو گئے یہ ہم نے کیا اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی اپنے ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر کرنا ہے یہاں پر یہاں پہ کریں گے یہ ویڈیو یہاں پر ہو گئی یہ ویڈیو ہےے ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا कرنا ہے کہ سمپلی ایک کام کرنا ہے اس ویڈیو کلک کرنا ہے آگے جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے آگے جانا ہے آپ نے اور آپ کو duplicate کو option دکھائے دیکھverständی گار یہاں پر رہتے ہوئے اور تھوڑا سا آگے کریں گے پیچھے کریں گے آگے تو یہ overlay کا option آپ کو دیکھتے رہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اسی ویڈیو کو اپنے کھیچ کے اس طرف سے لے آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہاں پر لے آئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ ایڈ اور لے کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو یہ چیز آپ دوبارہ یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لگن یہ ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایڈ ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب سمپلی یہ کام کرنا ہے کہ اس ویڈیو جو چھوٹی والی ویڈیو آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر جانا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ بیگراؤنڈ کا option کہا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ remove bg کا لکھا ہوا اس کے اوپر کلک کر کے auto remove کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو اس میں خاص کوئی فرق نہیں دکھا ہے لیکن ابھی فرق دیکھیں میں اپنے کرے کیسے دیگھاتا ہوں lui isko ź آپ نے یہاں سے ٹک لگا دینا ہے اور اوپر والی ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو pulp ویڈیو کو skip نہ کرنا ہی لیکن اوپر والی ویڈیو کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور باہر کلک کر دینا ہے لیکن اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ باہر آی جانا ہے بلکل اس کے بعد سمپلی یہاں effect کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ویڈیو effect کے اوپر آپ میوٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ ڈبل ٹیپ کریں گے تو آپ کو جتنا بلر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اتنا بھی ہم نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں یہ انپروفشنل لگے تھوڑا سا رکھیں گے ٹھیک ہے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اتنا رکھا ٹھیک ہے تو آپ کو اندر میں آپ کو حضر کر دیں گے اوکے اب اس کو پوری کھیچ کے اس ویڈیو کے اوپر اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جو چیزیں آپ کو دیکھے دیرئی ہے یہ بھی سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہم نے اور اس کے بعد یہ جو تبارہ ہم نے یہاں ایرو کے اوپر کلی کر کے اوورلے والی لیئر ہیں اس کے اوپر کلی کریں گے تو یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑ سا معمولی سا بلکل معمولی سا تھوڑ سا ہم نے زوم کرنا بلکل تھوڑ سا اتنا بھی نہیں کہ ہمیں بالکل خراب ہو گئے یہ دیکھیں اتنا سا ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر والی پیچھے لئے کے اوپر کلی کرنے ہے پیچھے لئے کے اوپر کلی کر کے کلی کریں گے تو آپشن آ جائیں گے یہاں پر بہت سارے ٹھیک ہے اب ہی آپ نے جانا ہے ہے کیے گامپر کانٹراست لکھا ہوا ہے اور سیٹریشن سیٹریشن کے اوپر تھوڑا سا کلی کریں گے اس طرح سے بڑھائیں گے اس کو ٹھیک ہے اور کانٹراست وگرہ کو بھی آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر آپ کے حساب سے کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اچھے سیل وغیرہ لکھا ہوا اس کو آپ تھوڑا سا جسٹ کریں گے اپنے کلر وغیرہ ٹھیک ہے یہ بلو کو ہم نے اس طرح سے کیا اس بلو کو بھی ہم نے اس طریق سے کیا گرین کو کیا اگر آپ کے ویڈیو گرین ہے تو آپ اس کو بھی لازمی سے سلیٹ کرنا ٹھیک ہے یہ کیا یہ جو یہ لو پنجام زیادہ ہے اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے اس کو بھی ہم یہ دیکھیں اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو گرین کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں یا جس سے حساب چاہب لینا چاہے اس حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی ویڈیو کا جو بے گراؤنڈ ہے وہ بھی بلر ہو گیا اور کلر بھی ہو گیا دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بزنے کیس طرح سے آپ اپنے ویڈیو کو ایرٹ کریں دوستو کہ آپ کی اس ویڈیو میں یہ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پینڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں